بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف جب ساکن ہو تو ادرام واجب ہے کل ہم نے اس کو سمجھا تھا کہ ادرام کی باعتبار حکم کے دو قسمیں ہیں ادرام واجب اور ادرام جائز حانکہ ادرام تو تین قسم کا تھا لیکن جب حکم کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوئی تو وہ دو ہی قسموں میں سمٹ گیا واجب اور جائز تو تین میں کی پہلی دو قسمیں تو واجب مثلین اور متجانسین لیکن کتاب دیکھیں جان سے کل بھی ہم نے سمجھا تھا اس کو کہ مثلین جمع ہوں پہلے تو ایک بات یہ ہے ایک حد ایک ساتھ دو مرتبہ آئے مثلین جمع ہوں ان میں کا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادرام واجب کل واجب کا مفہوم کہا تھا کہ ایسے موقع میں سارے ایمام بالاتفاق ادرام کرتے ہیں ایسے مثلین کے ادرام پر سب کا اتفاق ہے کوئی امام ایسا نہیں ہے جو ایسے موقع میں ترکی ادرام یعنی اظہار نقل کرتا ہو کیسے موقع میں مثلین جمع ہوں ان میں کا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو یہ حل متجانسین کا ہے متجانسین میں خال خال کبھی ایسا ہوا ہے کہ متجانسین دو حرف جمع ہوئے ان میں کا پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے پھر بھی ایمام ایسے باز نے اس میں اظہار نقل کیا لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے مثلین میں تو ہوا ہی نہیں متجانسین میں ایسا کہیں کہیں ہوا ہے کہ متجانسین جمع ہوئے ان میں کا پہلا ساکن بھی ہے دوسرا متحرک بھی ہے تب بھی ایمام کے باز ایمام ہیں جو اس میں اظہار نقل کرتے ہیں روایت کرتے ہیں ون آم مطن متجانسین میں بھی ہوتا نہیں ہے دونوں کا فرق سون میں آیا ہے مثلین میں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں متجانسین میں بھی آم مطن تو ادغام ہوتا ہی ہے لیکن کچھ کچھ مثال ہے ارے بھئی دیکھیں خود آپ نے یلحث ذالکہ میں کیا پڑھا ابھی اوپر میں آپ نے پڑھا ادغام متجانسین کا اظہار بھی جائز ہے طریق جزری میں تو دیکھو یلحث ذالکہ ثا اور ذال متجانسین ہیں دونوں پہلا ساکن دوسرا متحدی یارکم معانا متجانسین ہے تو متجانسین میں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے عام مطن تو نہیں ہوتا ہے معلوم ہوا مسننف رحمت اللہ علیہ کا ادغام واجب میں مثلین کے ساتھ متجانسین کو بیان کرنا وہ اس کے اکثریت کی وجہ سے ہے دونوں میں فرق سون میں آیا ہے مثلین میں تو کبھی اس کے خلاف ہوا ہی نہیں متجانسین میں اکثر تو ادغام ہوتا ہی ہوتا ہے صرف بعض کلمات ایسے ہیں جہاں اظہار بھی جائز ہے اظہار بھی روایت کیا ہے اور جب اظہار روایت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ادغام بھی ہے اور ترکے ادغام بھی ہے دیکھیں مثالیں دے رہے ہیں کہاں تک کل ہم پہنچے تھے بار رفعہ اللہ وہاں بتلایا تھا کہ نام کا راہ میں جو ادغام ہے وہ یہاں متجانسین کے تحت مصنف لائے ہیں ورنہ تو اگر امام خلیل یا امام سیبی رحمہم اللہ کا مسلک لیا جائے تو اس کو بیان کرنا چاہیے تھا متقاربین میں اور پھر ہم نے پڑھا تھا اس میں اظہار بھی جائز ہے ثابت ہے ہو گیا کل بتلایا تھا متقاربین کل آپ کو یاد ہوگا بتلایا تھا کہ متقاربین جب جمع ہو ان میں کا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ان میں ادغام کرنا جائز ہے اور جائز ہے کی وجہ بھی سمجھائی تھی کہ بعض ایمہ ایسے مواقع میں ادغام نکل کرتے ہیں تو بعض ایمہ اظہار نکل کرتے ہیں متقاربین میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے متقاربین میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے جو لوگ سوا پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ادغام متقاربین کا بیان ہے سوسی کی یہاں بہت مواقع متقاربین ہیں جہاں ادغام ہے دوسرا ایمہ نہیں کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ متقاربین میں ادغام سے متعلق ایمہ کے مابین اختلاف جب وہ مختلف ہی ہوا تو کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے آپ کرتے ہیں تو آپ کا کرنا صحیح نہیں کرتے ہیں تب بھی صحیح اس لئے کہ کچھ لوگ ہیں جو ادغام نکل نہیں کر رہے ہیں تو کرنا نہ کرنا دونوں صحیح ہوا اس لئے اس کو نام دیا جائز کا آگے کیا فرمائے اور جب دو واو یا دو یا جمع ہوں اور ان میں کا پہلا حرف مدہ ہو دو واو ہوں اور پہلا مدہ ہو دو یا ہوں اور پہلی مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا بچوں کے سامنے کتاب ہے نہیں کہ انگلی رکھ کر دیکھیں تو ادغام نہ ہوگا بس پہلے اس کا ایک انوان بنا لیں موانے ادغام اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ایک انوان موانے ادغام کا بیان موانے جمع ہے مانے کی مانے کیا مانا اصول کے پائے جانے کی باوجود اصول ادغام یا اصول کے پائے جانے کی باوجود جس وجہ سے ادغام نہیں ہوتا ہے اس کو مانے کہا جاتا ہے اس وجہ کو مانے کہا جاتا ہے لیکن اس مانے کے لیے پھر ایک وجہ ہوتی ہے اس کو وجہ ممانات کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو موانے بھی اچھے سے یاد ہوں موانے ادغام دیکھیں قالو دو واؤ جمع ہوئے ان میں کا پہلا ساکن دوسرا متحرک قالو کا واؤ پہلا ہے وہ ساکن ہے واؤ دوسرا ہے اور وہ متحرک ادغام ہونا چاہیے ادغام ہونا چاہیے مگر کوئی نہیں کرتا ہے کسی امام کی ہاں نہیں ہے کہا کیوں نہیں ہے کمانے موجود مانے کیا مدغم کا مدہ ہونا آپ لکھیں گے مدغم کا مدہ ہونا یہ پہلا مانے مدغم جب بھی مدہ ہوگا تو اس کا ادغام کبھی نہیں ہوگا قالو میں دو واؤ ہیں پہلا واؤ مدغم ہے دوسرا واؤ مدغم فی ہے مگر چونکہ پہلا جو کہ مدغم ہے وہ مدہ ہے لہذا ادغام نہیں ہوتا ہے تو آپ نے کیا لکھا مانے کیا لکھا مدغم کا مدہ ہونا یہ مانع ادغام ہے اب سوال یہ ہے کہ بھی کیوں نہیں ہوتا ہے یہاں ادغام کرنے میں کیا ممانعات پیش آ رہی ہے کیا حرج لازم آ رہا ہے ممانعات پیش آ رہی ہے کیا حرج لازم آ رہا ہے جس کی وجہ سے قائدے کے اصول کے پائے جانے کے باوجود ہم ادغام نہیں کر رہے ہیں یہ وجہ ممانعات تو کیا کہیں گے آپ کہ ہاں اگر ہم ادغام کرنا ہے تو پہلے واؤ کو جب ہم داخل کریں گے دوسرے میں تو دوسرے کی طرح پہلے بنانا پڑے گا دوسرا مدہ نہیں ہے لہذا پہلے کی مدیت کو ختم کرنا پڑے گا دیکھو قالو ایک علیف کے برابر مت کرنا تھا صفت مدیت صفت لازمہ قصر ایک علیف کے بقدر لیکن جب آپ کو ادغام کرنا ہے تو اس کو دوسرے کے انداز میں بنانا پڑے گا دوسرا واؤ وہم کا تھا اس میں مدیت ہے نہیں تو پہلے سے بھی مدیت ختم کرنی پڑے گی نہیں سننے یہ کچھ مشکل نہیں ہے دیکھو مِن لَدُنْهُ کیا مِن لَدُنْهُ مِن کے نون میں صفت غنہ لازمہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ غنہ بھی ہو ادغام بھی ہو جائے میں آپ کو ادغام کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا نون کو دوسرے کی طرح بنایا نون کو تو پہلے تو نون کا مخرج بدلا دوسرے کی طرح بنانے کے لئے نون کا مخرج بدلا پھر نون میں جو صفت غنہ تھی اس کو بھی ختم کیا یہاں بھی آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا قالو کے واو کو دوسرے کی طرح بنانا ہے لہذا اس کی صفت مدیت کو ختم کرنا پڑے گا چونکہ دوسرے میں مدیت ہے نہیں نیز اگر آپ اس کی مدیت کو باقی رکھتے ہیں یعنی قالو میں ایک علیف کے برابر مد کرتے بھی ہیں تو ادغام کبھی ہوئی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا عربی دعام کے بچے تھوڑا سغور کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ پڑے ایک علیف کے ساتھ قالو وہم یہ تو دعا ہو گئے ہمیں تو ادغام کر کے ایک بنانا تھا تو ایک علیف تک مد کرنے سے کبھی ادغام ہوئی نہیں سکتا ادغام کرنے کے لیے ایک علیف کے بقدر صفت لازمہ مدیت جو ہیں مدہ اس کو پہلے ختم کرنا پڑے گا اچھا تو ختم کر دو کیا حرج ہے اب پڑیے قالو وہم کیا بن گیا قالو وہم فی یو ہو گیا ادغام تو ہو گیا لیکن کیا ہوا ادغام کی وجہ سے قالو کے واو کی صفت لازمہ اصلیہ ذاتیہ مدہ ایک علیف کے بقدر مت اس کو پہلے ختم کرنا پڑا کیوں ختم کیا چونکہ آپ کو ادغام کرنا تھا اور اس کو ختم کیے بغیر ادغام کبھی ہو نہیں سکتا تھا تو ادغام کی ریایت میں آپ نے پہلا کام کیا کیا قالو کے واو مدہ میں صفت ذاتیہ لازمہ جو مدیت تھی قالو کے واو سے پہلے اس کو نکال دیا ہو گیا ادغام تو صفت عارضہ ہے ادغام تو صفت عارضہ تو صفت عارضہ کی ریایت میں آپ نے صفت ذاتیہ لازمہ کو ختم کیا عارضہ کی وجہ سے ذات کو ختم کرنا یہ تو اصول کے خلاف ہے عارض کو ذات پر ترجیح نہیں ہوتی بلکہ ذات کو عارض پر ترجیح ہوتی ہے یعنی صفت ذاتیہ کو بچانے کے لیے اگر آپ ادغام چھوڑتے ہیں تو یہ تو صحیح ہے لیکن ادغام کرنے کے لیے صفت ذاتیہ لازمہ کو چھوڑتے ہیں کہ یہ اصول کے خلاف ہے سمجھ میں آرہا ہے پھر ایک مطاربی دعام کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں دو واو ہے پہلا واو مددہ ہے دوسرا غیر مددہ ہے آپ کو پہلے کا ادغام دوسرے میں کرنا ہے تو ظاہر بات ہے پہلے کو دوسرے کی طرح بنانا پڑے گا دوسرا چونکہ غیر مددہ ہے تو پہلے کو غیر مددہ بناو غیر مددہ بنانے کے لیے اس کی صفت ذاتیہ لازمہ جو مدیت تھی اس کو ختم کرو تو وہ غیر مددہ ہو جائے گا تو اس کو ختم کر دیا اب قالو کے واو میں ایک علیف کے برابر جو مد تھا وہ گیا اب ادغام کر دو قالو وہن ہو گیا اگر آپ کو ایک علیف کے بقدر مت کرنا ہے تو پڑھیں گے قالو اگر آپ نے ایک علیف تک مت کیا تو ادغام ہو ہی نہیں سکتا کبھی تو چونکہ آپ کو ادغام کرنا ہے اس لئے ایک علیف کے بقدر مت جو قالو کے واو مددہ میں صفت ذاتیہ لازمہ کے طور پر تھا اس کو سلک کر لیا اب پہلا واو دوسرا واو برابر ہو گیا اس میں بھی مددیت نہیں اس میں بھی مددیت نہیں دونوں کو ایک دوسرے میں پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیا دونوں کو ایک دوسرے میں نہیں پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیا ہو گیا تو کہا ہاں ادغام تو ہو جائے گا لیکن کیا ہوا کیا کہ ادغام جو کہ صفت عارضہ تھی اس عارضہ کی ریائت میں ادغام کرنے کے لیے آپ نے صفت ذاتیہ کو چھوڑ دیا تو عارض کی وجہ سے ذات کو چھوڑنا تھوڑی ہو سکتا ہے ذات کی وجہ سے تو عارض کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن عارض کی وجہ سے ذات کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے اس لئے ایسا ادغام نہیں ہوتا ہے یہ ہیں پہلا معنی موانے ادغام جو ہیں وہ کل ملاکہ بھی آپ پڑھیں گے تین ان میں کا پہلا معنی یہ ہوا اب کتاب پھر ایک مطبع پڑھ لیجئے اور جب دو واو یا دو یا جمع ہوں اور پہلا حرف مدہ ہوں جیسا کہ قالو وہم ایک فی یوم دو تو ادغام نہ ہوگا ہو گئے ہیں بات ختم ہو گئی معنی نمبر دو دوسرا معنی ایسے ہی حرف حلقی کسی حرف غیر حلقی میں مدغم نہ ہوگا درمیان کی بات چھوڑو ایسے ہی حرف حلقی کسی حرف غیر حلقی میں مدغم نہ ہوگا اب اتنا ہی سمجھیں دیکھیں اپنے جو اپنے اساتھیدہ سے معنی نمبر دو اس کو یوں لکھا ہے کہ مدغم جب حلقی ہو تو اس کا ادغام اپنے مثل ہی میں ہوگا غیرے مثل میں نہیں ہوگا ان عبارتوں کو جیسے قرآن آپ حفظ کرتے ہیں ایسے حفظ کرنی ہے پھر ایک موتا کہہ رہا ہوں معنی نمبر دو مدغم جب حلقی ہو اور مدغم فی اور مدغم فی غیرے مثل غیرے مثل اس کا مثل نہ ہو تو حلقی مدغم مدغم کا ادغام کبھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں مدغم حلقی ہو اس کے آپ کچھ مثالیں یاد کر لیں ایک مثال تو آپ لے لیں فَسْفَحْ عَنْهُمْ فَسْفَحْكِحَ اور عَنْهُمْ کی عَيْن جہاں بات ہے دونوں کا مخرج ایک ایک مخرج کے دو حض جمع ہوئے جس کو جس کو اسطلاح میں اللتِ تجانس کہتے ہیں اور اللتِ تجانس کی بنا پر ہونے والے ادغام کو ادغامِ مُتَجَانِسَن کہتے ہیں تو مُتَجَانِسَن دو حض جمع ہوئے ان میں کا پہلا ساکن اور دوسرا متحدق ادغام واجب ہے جیسا کہ ماں قبل میں ہم نے پڑھا ادغام کرنا واجب لیکن کوئی نہیں کرتا ہے لیکن کوئی نہیں کرتا کسی امام کیا نہیں کہ کیوں نہیں ہے ایک مخرج کے دو حض جمع ہوئے اللتِ تجانس اور شرطِ ادغام مُتَجَانِسَن مُدَغَمْ فِي اس کا مِسْلَنَو دو حَا ہوتی ایک دو عائین ہوتی تب تو ہو جاتا ہے ادغام لیکن ایک حَا ہے اور دوسری عائین ہے دونوں میں مُمَاسَلَتْ نہیں ہے دونوں مِسْلَن نہیں حَلَقِي کا ادغام اپنے مِسْلِحی میں ہوتا ہے غیرِ مِسْلَ میں نہیں ہوتا تو ایک مثال تو فَسْفَحْ عَنْهُمْ کی لے لیں دوسری مثال لے لیں لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا غَيْن اور قَاف آپ جانتے ہیں یہ دونوں متقاربین ہیں دونوں کا مخرج ایک دوسرے کے بغل میں ہے غین کا مخرج ادنائے حَلَق جہاں حَلَق پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے کون تالو قَوْوَا جو قَاف کا مخرج ہے تو غین اور قَاف کا مخرج ایک دوسرے کے جوار میں پروس میں ہے تو دونوں قریب المخرج ہیں تو متقاربین دو حق جمع ہوئے ان میں کا پہلا ساکن دوسرا متحرک ادغام ہونا چاہیے مگر کوئی نہیں کرتا ہے کسی امام کیا نہیں ہے کہاں ایسا کیوں تو کہاں کیا شروع میں کیا کہا تھا کہ مدغم جب حَلَقِ ہو تو اس کا ادغام اپنے مِسْل ہی میں ہوگا غیرِ مِسْل میں نہیں ہوگا اب سمجھئے غیرِ مِسْل کیا وہ دو غیرِ مِسْل مُتجانس مجانس ہو یا غیرِ مِسْل سے مراد مقارب ہو یعنی مدغم فی فَاسْفَحْ عَنْهُمْ مِنْ عَيْن مدغم فی وہ یا تو مجانس ہو یا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا كَاف جو مدغم فی ہے وہ اس کا مقارب ہے پھر ایک مطبع کہہ رہا ہوں مدغم جب حلقی ہو تو اس کا ادغام اپنے مِسْل ہی میں ہوتا ہے غیرِ مِسْل میں نہیں ہوتا اور غیرِ مِسْل کی دو شکلیں ہیں غیرِ مِسْل یا تو مجانس ہوگا یا مقارب ہوگا دونوں میں ادغام نہیں ہوگا مالو محصف مُماثِل میں ہوگا مالو محصف جیسے يُوَجِّهُ مَالِيَهْ حَلَقَ دوحہ آگیا سون میں دو مانے ہوگئے سوال یہ ہے کہ مدغم جب حلقی ہو مدغم فی اس کا مِسْل نہ ہو چاہے لیکن مجانس ہے مقارب ہے کیوں ادغام نہیں ہوتا ہے کیا علتِ تجانس کی بنا پر ادغام نہیں ہوتا علتِ تقارب کی بنا پر ادغام نہیں ہوتا ہوتا تھا اب تک بیان کیا تھا تو کہا ہاں یہاں بھی اصول تو کہتا ہے کہ ہونا چاہیے اصول تو کہتا ہے کہ یہاں ادغام لیکن کیوں نہیں ہو رہا عربابِ عدا یہ لفظ اس سے پہلے بھی آیا عربابِ وجدان جن کو اللہ رب العزت نے تلفز کا بہت باریک ذوق انعیت فرمایا ہوتا ہے ان کا تجزیہ یہ ہے سروے یہ ہے ان کا ان کا سروے یہ ہے کہ اگر ہم نے خلقی کا غیرِ مسلمِ ادغام کیا تو تلفز بجائے آسان بننے کے مشکل ہو جائے گا تو اس کا تلفز بجائے آسان بننے کے مشکل ہو جائے گا تو کیا ادغام کسی تلفز کو مشکل بنانے کے لئے آتا ہے ادغام تو تلفز کی مشکلی کو دور کرنے کے لئے آتا ہے یہاں تو ادغام نے تلفز کو اور مشکل بنا دیا کہ کوئی مشکلی سمجھیں ایک تو آپ پڑھئے فَسْفَحْ عَنْهُمْ بغیر ادغام کے فَسْفَحْ عَنْهُمْ اور ایک ادغام کے ساتھ پڑھئے فَسْفَعْ عَنْهُمْ جب ادغام کریں گے تو حا کو بدلنا پڑے گا مُدغم فی آئین سے تو حا کی جگہ میں آئین لائے اس آئین کا دوسری آئین میں ادغام کیا کیا بنا فَسْفَحْ عَنْهُمْ تو اس سے تو اظہار آسان تھا نہیں سنویں اس سے تو اظہار آسان تھا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا غین کو قاف سے بدلو اور ادغام کرو لَا تُزِغْ کیا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا یہ تو اور تکلف ہے اور محنت ہے اس میں تو معلوم ہوا کہ مُدغم جب حلقی ہو مُدغم فی غیرِ مِسْل ہو چاہے مجانس ہو چاہے مقارب ہو اور اگر ہم اصول کے مطابق اس میں ادغام کرتے ہیں تو ایسا ادغام کرنا تلفز میں آسانی نہیں لاتا بلکہ اس کو اور مشکل بنا دیتا ہے جو منشے ادغام کے خلاف ہے وَجْهِ مُمَانَتْ بھی سونا آگئی ہاں اگر مُدغم اس کا مُدغم حلقی ہے و مُدغم فی اس کا مِسْل ہے تو ہو جائے گا جیسے کیا يُوَجِّهُ مَالِيَ حَلَقَ مَالِيَ حَلَقَ مَالِيَ حَلَقَ کا ایک مسئلہ آئے گا بعد میں سمجھائیں گے انشاءاللہ ہو گیا اب اب عبارت پھر پڑھ لیجئے ایسے ہی شروع سی بات پڑھ رہا ہوں ایسے ہی حرفِ حلقی کسی حرفِ غیر حلقی میں درمیان میں یہ بات شروع جی تھی مُدغم نہ ہوگا اس کا ادرام نہیں کیا جائے گا ایک درمیان کی بات کو اب سمجھیں کیا چھو دیا تھا اور اپنے مجانس میں کیا مانا ایسے ہی حرفِ حلقی اپنے مجانس میں مُدغم نہ ہوگا اس طرح عبارت ہے ایسے ہی حرفِ حلقی اپنے مجانس میں مُدغم نہ ہوگا منحلقی کا ادرام اپنے مجانس میں نہیں ہوگا ہم نے کہا تھا غیرِ مثل کی دو شکلیں تھیں غیرِ مثل یا تو مجانس ہوگا یا مقارب ہوگا آپ جانتے ہیں ادرام میں مثلین مثلین کیا مانا مُدغم اور مُدغم فی دونوں ایک دوسرے کا مُماثر متجانس ہیں مُدغم اور مُدغم فی دونوں ایک دوسرے کا مُجانس اور مُتقاربیں مُدغم اور مُدغم فی دونوں ایک دوسرے کا مُقارب مُماثر مُجانس مُقارب ہو گیا تو اس میں مُدغم نہ ہوگا اور اپنے مُماثر میں مُدغم ہوگا مَنَا مُدغم حلقی ہو تو اس کا ادرام اپنے مُماثر میں تو ہوگا لیکن کس میں دو میں نہیں ہوگا مُجانس میں نہیں ہوگا اور مُقارب میں نہیں ہوگا ہونے کی مثال تو یوجہ ہو اور مالیہ حلق نہ ہونے کی مثال اوپر میں دو دی لَا تُزِق قُلُوبَنَا اَرْفَسْفَحْ عَنْهُمْ چلی ہوگیا ہے ایسے ہی تیسرا مانے مانے نمبر تین جب آج کا سبق شروع ہوا تو کہا کہ آج مُسنِّف رحمت اللہ علیہ مُوانِ ادغام کو بیان کریں اور مُوانِ قُلْ مِلَا کے کتنے ہیں تین دو مانے بیان ہوگئے تیسرا ایسے ہی لَا مِا ادغام نون میں نہ ہوگا نہیں ایسا یاد نہیں کرتا آپ کہتے ہیں لَا مِا فِیلْ قَا ادغام نون میں نہیں ہوگا کیا کہیں گے لَا مِا ادغام نون میں نہیں ہوگا کیا اَنَّارُ بِن نار کا لفظ ہے اس پر علیف لَا مِا تاریف داخل ہوا لیکن آپ نے لَا مِا ادغام نون میں کیا لَا مِا تاریف کے بعد حروف شمسیہ کے چودہ حرفوں میں سے نون آیا لَا مِا تاریف کا ادغام شمسیہ ہوگا تو آپ تو ادغام کر رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ لَا مِا فِیلْ قَا نہیں ہے وہ تاریف کا لَا مِا ہے وہ لَا مِا تاریف کا لَا مِا ہے اس لئے یہاں لَا مُطلق نہیں بولیں گے لَا مُطلق بولیں گے تو ہر لَا مِا داخل ہو جائے گا حالانکہ لَا مِا تاریف کا ادغام تو ہوتا ہے نون میں تو کیا کہیں گے؟ ایسے ہی لَا مِا فِیلْ قَا ادغام نون میں نہ ہوگا بھی دیکھو آپ جانتے ہیں کہ یہ چودہ مخارج والی کتاب ہے فوائد مکیہ میں چودہ والا پول لیا ہے لَا مِا نون رَا سب کا مخرج ایک قُلْ نَا قُلْ نَا مِا لَا مِا اور اس کے بعد نون دونوں ایک دوسرے کے مجانس دونوں کا مخرج ایک متجانسین دو حق جمع ہوئے ان میں کا پہلا ساکن دوسرا متحردک ادغام واجب ادغام واجب تھا لیکن کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن کیا؟ کوئی نہیں کر رہا ہے ایک بھی امام نہیں کر رہا ہے کہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ادغام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب علت پائی جا رہی ہے شرط پائی جا رہی ہے علت کونسی؟ چودہ والوں کی یہاں علت تجانس؟ سولہ اور سترہ والوں کی یہاں علت تقارب تو علت تو پائی جا رہی ہے شرط بھی پائی جا رہی ہے مدغم کا ساکن ہونا مدغم فی کا متحدق ہونا جب علت ہے شرط ہے پھر کیوں ادغام نہیں ہو رہا؟ کہاں مانے موجود کہاں کیا مانے؟ کہاں یہ لام فیل ہے لام فیل ہے اور لام فیل کا ادغام لام میں تو ہوتا ہے اپنے مثل میں تو ہوتا ہے مجالس میں نہیں ہوتا ہے اپنے اپنے مماثل میں ہوتا ہے مجالس میں نہیں ہوتا ہے دیکھو قل لکم مِعَادُ يَوْمِن جَعَالَ لَكُمْ بَاسْكِ رَاةُمْ لام فیل کا ادغام اپنے مثل میں تو ہوتا ہے اپنے مجالسوں مقارب میں نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں گے مجالس صرف نون کو بیان کیا بات سمجھیں برابر ابھی دوں کے بچے جلدی جلدی دماغ کو برابر کام میں لائیں دیکھیں ہم نے لام اور نون دونوں کو یہ کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مجانس کیونکہ چودہ مخارج اور چودہ والوں کے یہاں لام نون را تینوں کا مخرج ایک تو اگر لام اور نون یہ دونوں مخرج کے ایک ہونے کی وجہ سے مجانس ہے تو نون اور را بھی مخرج کے ایک ہونے کی وجہ سے مجانس ہے اور جب لام فیل کا ادغام نہیں ہونا بیان کر رہے ہیں تو صرف نون کو لا رہے ہیں را کو نہیں لا رہے ہیں کوئی سننے آئے ہیں لام فیل کا ادغام کتاب میں کیا کہا ہے لام فیل کا ادغام نون میں نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا را میں ہوگا قرربی سب کر رہے ہیں قرربی سب کر رہے ہیں صرف کس میں نہیں ہو رہا نون میں نہیں ہو رہا پوچھا لامے فیل کا ادغام نون میں کیوں نہیں ہوتا ہے لمبی گفتگو ہے تھوڑی گہرائی بھی ہے اس میں ابھی عربی قوم کے بچے سے بھی اتنا دیکھیں کہ اگر ہم ادغام کرتے ہیں تو قلنا کے لام کو بدلیں گے نون سے اور نون کا نون میں ادغام کریں گے کیا تلفظ ہوگا قلنا کیا تلفظ ہوگا قلنا بھئی جب ادغام کرنا ہے تو لام کو بدلیں گے نون سے اور نون کو نون میں داخل کریں گے تو بن جائے گا قلنا یہ قلنا کیا چیز ہے سننے والا جب قادر سے قلنا سنے گا تو وہ سمجھے گا نہیں کہ یہ کیا کلمہ ہے کلمہ نہیں سمجھے گا معنی نہیں سمجھے گا مراد مفہوم نہیں سمجھے گا معلوم ہوا آپ کے ادغام کرنے نے کلمہ کیا ہے اس پر پردہ ڈال دیا اس کو چھپا دیا اب معنی سمجھنے میں پریشانی ہوگی ادغام ہونا تو چاہیے تھا لیکن کیوں نہیں ہوا معنی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کلمہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ کیا کلمہ ہے اس لیے ایسے موقعوں میں ادغام کو چھوڑ دیا تخصص کے طلبہ سنیں آپ فوائد مکیہ کے ہواشی دیکھیں گے شروعات دیکھیں گے تو چونکہ مصنف نے مثال پیش کی ہے کلنا کی کہا کلنا میں علت تجانس کا مقتضا تھا کی ادغام ہو جائے واجب تھا پھر بھی نہیں ہوا کہا اس لیے نہیں ہوا شرعہ لکھتے ہیں کہ کلنا میں ایک تعلیل پہلے ہو چکی ہے کلنا اپنی اصل میں قولنا تھا تعلیل ہوئی تغیر کلمہ میں ہوا یہ کلنا بنا اب آپ ادغام کریں گے تو یہ تغیر سانی ایک کلمہ میں دو دو تغیر اچھا نہیں ہوتا ورنہ کلمہ پہلے کیا تھا پتہ ہی نہیں چلتا دو دو تغیر پسند کیوں نہیں کیا جاتا کہ کلمہ کی اصلیت سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن شرعہ کی یہ تقریر تکلف ہے بلا وجہ ان سے پوچھیں گے اچھا جعلنا میں کیا کہو گے بھئی جعلنا وہاں بھی تو لامے فیل ہے اور اس کا ادغام نہیں ہو رہا وہاں کیا تعلیل ہوئی کلنا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تعلیل پہلے ہو چکی اب ادغام کرنا یہ تغیر سانی ہے جعلنا میں تو کوئی تغیر ہوا ہی نہیں تھا یہ تو پہلا ہی تغیر تھا دوسرا تغیر صحیح نہیں ہے تیسرا صحیح نہیں ہے پہلا تو تھوڑی ممنوع ہو اس لئے شرعہ کی یہ تقریر جو ہیں وہ تکلف ہے یہ صحیح نہیں ہے دو باتیں کہہ سکتے ہیں یا تو یہ کہیے کہ اس سے کلمہ کی اصلیت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے مثلا آپ جعلنا پڑھیں گے ادغام کریں گے تو کیا بنے گا جعنہ کیا بنا جعنہ کوئی بھی سکتے ہیں جعنہ کیا چیز ہے تو کلمہ سمجھنے میں پریشانی ایسا ہوں یا پھر دوسرے لفظوں میں کہیے کہ لام قوی ہے اور نون ضعیف ہے یہ توجیہ کرنی چاہیے کہ لام قوی ہے اور نون ضعیف ہے اور قوی کا ضعیف میں ادغام نہیں ہوتا ہے جو ضعیف ہے لام میں وہ نہیں ہے بلکہ لام میں انحراف ہے آگیا سننے قوی کا ادغام ضعیف میں نہیں ہوتا ہے اور اگر کرنا ہے تو ناکس کرنا پڑے گا اور ناکس کرنے کے لئے تین صفتیں باقی رہ سکتی ہیں استیلہ اطباب گھننا لام میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے لہذا ناکس کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے اپنے پاس دیکھو اس سے قر ربی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو کہا اچھا یہ کلمے کے اصلیت مستور ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے قر ربی میں کیوں ہوا جب آپ یہ کہیں گے کہ نہ ایسا نہیں قلنا میں اور جعلنا میں ادغام اس لئے نہیں ہوا کہ مدغم قوی ہے لام مدغم فی ضعیف ہے قوی کا ضعیف میں ادغام نہیں ہوتا ہے تو کہا قر ربی میں کیوں ہوا را قوی لام ضعیف کچھ نہیں سنمییا کیا لام ضعیف مدغم ضعیف اور ربی کے را مدغم فی قوی اور ضعیف کا قوی میں ادغام ہوتا ہے اس لئے وہاں ہو گیا یا اس لئے نہیں ہوتا ہے یہ تقریریں جزاکو بچے سمجھیں گے کہ یہ کیا سب سر مگزی ہے ہر بھی دعام کے بچے آج کل چکے کھیل کود میں ہیں سامنے نہیں ہیں رات میں دیر تک پڑھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کیسے یاد کریں گے بھئی قرات اور تجوید اسی کا نام ہے بچارے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مکتب میں یہ حروف صحیح کرانا ہیوز کلاس میں یہ حروف صحیح کرانا کہ ان کو کاری بنانا ہے یہ بعد میں کاری بنیں گے ابھی سے ان کو کاری بنانا آرے کاری ویسے بھی نہیں بنتا ہے درجہ ہیوز میں تو کاری بننے سے رہا مکتب میں کاری بننے سے رہا کہ رات کے درجے میں آنے کے بعد بھی لوگ کاری نہیں بنتے ہیں کاری اس کا نام ہے یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے سامنے نہیں آپ کاری نہیں کہہ رہ سکتے ہیں دو حروف صحیح ہو جانا وہ قاری ہے وہ قاری نہیں ہے اس لئے عربی دعوم کے بچے اس کو چاہے مشکل سمجھیں لیکن یاد کرو تجوید اور قرات اور فن اسی کا نام ہے جزاکو